باوسوک ذرائع کے مطابق منگل ساتھ فروری دوہزہ تیس کو بینل اقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستانی ٹیم کو بتایا کہ تیس جون دوہزہ تیس تک پاکستان میں انفرادی ملکوں باہمی اور کسیریل جیتی رکوم کے عربوں ڈالر کے قرضے ادا کرنے ہوں گے دنیا بر میں پاکستانی بیرون ملک ان بینکوں میں اپنے لاکھوں یا کرونوں ڈالر رکھتے ہیں اور یہ بینک زیادہ سے زیادہ ایک دو فیصد منافع دیتے ہیں اس طرح سٹیٹ بینک کا پاکستان میں اب تک بڑی تعداد میں نان ریزیڈنڈ ڈالر ایمینسٹی اکاؤنٹ کھل چکے ہیں پاکستان کے اندر مجود پاکستانیوں کو سٹیٹ بینک کا پاکستان کے عربوں ڈالر کھلنے کی پیش کش کی جاری ہے اس طرح سٹیٹ بینک کا پاکستان پاکستانیوں کے ڈالر اکاؤنٹس کھلوائیں گے ان اکاؤنٹس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا فوری طور پر پاکستان کے ذریع مبادلہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محب وطن حلقوں نے تین تجاویز دی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کی طرح پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو سٹیٹ بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت دیں اور ان کو ساڑھے سات فیصد سالانہ منافع دینے کا فیصلہ کیا جائے یہ بینک اکاؤنٹس پانچ سال کی میاد کے لیے ہوں گے ان پانچ سالوں میں سٹیٹ بینک کا پاکستان میں ہر پاکستانی کا اکاؤنٹ ہولڈر کو اس کی اکاؤنٹ کی مکمل سیکیورٹی گرنٹی ملے گی اور ان سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ اکاؤنٹ میں جمع کرائے گے ڈالر کہاں سے لائے اس طرح یہ ڈالر امنسٹری سکیم سٹیٹ بینک کے ساتھ بن جائے گی ذرائع کے مطابق سٹیٹ بینک کا پاکستان میں اس طرح پاکستان کے پاس اگلے ماہ تک عربوں ڈالر جمع ہو جائیں گے